اور امریکہ اراک سے فوجی انخلاق کے فیصلے سے فوری پلٹ گیا امریکی فوج کے انخلاق کا اعلان ہوتے ہی امریکی وزیر دفاع نے تردید کر دی جنرل مارک ملی کا کہنا ہے کہ خط کا مساویدہ درست ہے غلطی سے بھیج دیا گیا دوسری جانب امریکہ ایران تناؤ پر اراک چین فرانس اور دیگر ممالک کی جانب سے صفارتی حل ڈھونڈنے پر زور دیا گیا ہے اراک سے فوج کے انخلاق کا خط سامنے آنے کے چند ہی گھنٹوں بعد امریکی وزیر دفاع نے خط کی تردید کر دی ہے مارک سپیسر نے کہا کہ اراک سے فوج کی واپسی کا فیصلہ نہیں ہوا جوائنٹ چیف چرمن مارک ملی نے کہا کہ خط اصلی ہے مگر غلطی سے بھیج دیا گیا خط کو اس وقت بھیجنے کا ارادہ نہیں تھا کمانڈر سینٹر کمانڈ جنرل برین میکنیزی نے غلطی کی ہے اس سے قبل اراک نے امریکی فوج کے سربراہ برگیڈر جنرل ویلیم سیلی نے خط میں کہا تھا کہ اراکی خود مختاری اور قرارداد کا احترام کرتے ہیں امریکی فوج اراک سے نکلنے کی تیاری کر رہی ہے رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کر ہیلیکاپٹر سے انخلا ہوگا اراکی پارلیمان نے فوج انخلا کی قرارداد منظور کی تھی اراک سے امریکی فوج کے انخلا کے خط کے ساتھ بھی بگداد میں کئی ہیلیکاپٹرز کے اڑنے کی آوازیں بھی سنی گئیں اراک سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے سلسلے میں اراکی وزیر اعظم عادل عبدالوہدی کی اراک میں امریکی صفیر میتھیو چیلر سے مراکات ہوئی ہے اراکی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے مطالق اراکی پارلیمان کی قرارداد پر دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اراک میں پانچ ہزار سے زائد امریکی فوجی تائینات ہیں دوسری جانب امریکہ ایران کشیدگی پر اقوام متحدہ میں چین کے سفیدے زور دیا ہے کہ امریکہ مرشی کے وسطہ میں فوجی طاقت بڑھا کر تناؤں میں اضافہ نہ کریں فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران جنرل سلمانی پر حملے پر کسی انتقام یا انتقامی کاروائی سے گریز کریں برطانی وزیر خارجہ ڈومانک روب نے صفارتی حل دھوننے پر زور دیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے سربرانے تہران اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتے تناؤں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تحمل اور برداشت کی اپیل کی ہے